اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْخِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ پھر اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکوگے تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی آیت میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر لانے کا مخالفین کو چیلنج دیا تھا تو اس سے اگلی الفاظ ہے کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور کر بھی نہیں سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے تو وقود ایندھن کو کہتے ہیں یعنی حطب اور لوگ ایندھن ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور پتھر کون سے ایندھن ہیں جن پتھروں کو بت بنا کر لوگ ان کی پوجہ کرتے تھے تو ان کی احانت اور توہین کے لیے اور ان لوگوں کو اچھی طرح باور کرانے کے لیے یہ عمل کیا جائے گا کہ پتھروں کو بھی انسانوں کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا آگے چلیسے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ سَمَرَةِ اور آپ خوشخبری دیں انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے کہ ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہرے بہتی ہیں جب بھی انہیں دیے جائیں گے ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا اور ان کو صورت میں ایک جیسے پھل دیے جائیں گے اور ان کے لیے وہاں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے ایمان لانے والے اور عامالِ صالحہ کرنے والے لوگ ہوں گے دو باتیں الگ الگ بیان ہوئی ہیں ایمان لانا ایک عامالِ صالحہ کرنا دو صرف ایمان اور عامالِ صالحہ نہ ہوتے ہوئے ایمان یہ بھی ناقص ہے اور عمالِ صالح ہوں لیکن ایمان نہ ہو تو یہ بالکل ہی ختم ہے ایسے عمال کی کوئی ویلیو نہیں جب تک اندر ایمان موجود نہ ہو تو آگے جنت کی شانیں بیان کی گئی ہیں اور اہلِ جنت کو وہاں پر جو کچھ نعمتیں آسائشیں رزق فرام کیا جائے گا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہلِ جنت جنت میں کھائیں گے اور پییں گے اور اس میں نہ ان کو پشاب آئے گا نہ ان کو تھوک تک آئے گا صرف اور صرف کھانا کھانے کے بعد ایک ڈکار ماریں گا جو کسطوری کی طرح خوشبودار ہوگا تو ان کو کھایا پیا سایا کے سارا حضم ہو جائے گا اور وہ جل جائے گا یا ختم ہو جائے گا یہ حدیث مسلم شریف میں ہے حدیث نمبر 7152 ہے اس طرح کی اور کافی حدیثیں ہیں بخاری وغیرہ میں میں نے ان میں سے ایک حدیث آپ کو سنا دی ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت میں سے ایک عورت بھی دنیا کے طرف جھانکے صرف ایک جلوہ ادھر کو وہ پھینکے تو پوری دنیا کو پوری زمین کو خوشبو سے بھر ڈالے اور جو کس زمین میں ہے سارے کا سارا چمک اٹھے اور ایک تاج جو اس کے سر پر ہوگا وہ دنیا اور دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر قادر ہے ہم جب اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وسائل اپنے حالات اپنے رائٹ لیفٹ کے حوالے سے ان باتوں کو سوچتے یا پرکتے ہیں تو ہمارے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے اور منفی قسم کے خیالات پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وسطوں اور اس کی آلاؤں اور نعمتوں کی کسرت کا کوئی بندہ اندازہ لگا ہی نہیں سکتا یہ حدیث تبرانی آوسط میں موجود ہے حدیث نمبر اکتیس سو اڑتالیس ہے سند اس کی جید آگے چلیجے بے شک سمجھانے کے لیے اللہ کسی حکیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے نہیں رکھتا مچھر ہو یا اس سے اوپر پھر وہ جو ایمان والے ہیں جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایسی مثال سے کیا ارادہ کیا وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے اس سے بہت لوگوں کو اور ہدایہ دیتا ہے اس سے بہتیروں کو اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر صرف نافرمانوں کو اللہ تعالی نے قرآن شیف کے اندر ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے ان اللہزین تدعونا من دون اللہ لن یخلقو زبابا ولا وجتماعو لہ سورة حج کی آیت نمبر 73 ہے کہ بے شک جن لوگوں کو اے مشرقو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے خواہ سارے کے سارے مل کے اس کام کے لئے کوشاں ہو جائیں اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا رکھے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے انکبوت ہو مکڑی ہو جو اپنا کمزور سا گھر بناتی تو جب یہ آیتیں نازل ہوئیں یہ سورة انکبوت کی آیت نمبر 41 ہے تو اس وقت یہودیوں نے کہا اللہ تعالی نے یہ کمزور اور گھٹیا چیزوں کے نام لے کر کیا کہنا چاہا ہے تو اللہ کی ذات ہو اور اتنی چھوٹے چھوٹے چیزوں کے نام لے ان کی مثالیں دے تو اس وقت اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی یہودیوں کے اس اعتراض اور اس کم اقل سوال کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دے خواہ وہ مچھر یا اس سے بھی کمزور کوئی چیز ہو باؤدتا فمافاقہا باؤدہ مچھر کو کہتے ہیں اور فمافاقہا مچھر سے بھی اوپر یہاں اوپر سے مراد کیا ہے مچھر سے بھی کمزور تر یعنی کمزور ہونے میں مچھر سے اوپر ہو تو کمزور تر چیز مراد ہے تو اللہ نے فرمایا میں نے بات سمجھانی ہوتی ہے جس مثال کا کوئی حقدار ہو اس موقع پر وہ مثال دینا یہ اللہ تعالیٰ کی این حکمت ہے اور قرآن کی این فساحت ہے اور سمجھانے کا حق ادا کرنا ہے نہ یہ کہ ایسی مثالوں پر بھی کوئی بگڑ بیٹھے سوالات اور اترازات اٹھائے تو پتہ چلتا ہے کس طرح کے سوالات اٹھانے والوں کی نیت کے اندر ہی فطور ہوتا تھا وہ سمجھنے نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ اسی سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہدایت دیتا ہے قرآن سے ہی گمراہ بھی کرتا ہے ایسا نہیں ہے یہ ساری آیت پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قسم کی مثالوں سے کچھ لوگ گمراہ ہوئے اور کچھ لوگوں نے ہدایت پائی تو یہ اس آیت کا ان الفاظ کا تعلق اس مخصوص مثال سے اور اس موقع محل سے ورنہ قرآن سے راپا ہدایت ہی ہدایت روافز کی کتابوں میں تفسیر کمی کے صفحہ سینتیس پر لکھا ہوا ہے کہ قال ابو عبداللہ امام جعفر صادق کی طرف منصوب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں منصوب کرنا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی تقریباً ساری باتیں یا کم از کم اکثر باتیں جھوٹ ہوتا ہے جو بزرگوں کی طرف یہ منصوب کر کے بیان کرتے رہتے ہیں تو سینا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہیں کی طرف یہ بات انہیں منصوب کر کے کوٹ کی ہوئی ہے تفسیر کمی میں وہ کیا ہے کہ یہ جو مثال اللہ نے دی ہے یہ امیر المومنین سینا علی المتزا کے بارے میں ماز اللہ دی ہے فالبعودہ تو امیر المومنین یہ مچھر سے مراد یہاں پر بقال ان کی کتاب کے تفسیر کمی کے بقال امیر المومنین مراد ہے وہ معفو کہا اور جو اس سے اوپر ہے اس کے بارے میں اس کتاب میں جھوٹ لکھا ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماز اللہ یہ ہیں اب آپ اندازہ لگائیے یہ بقائدہ تفسیر کمی ہے صفحہ سینتیس ہے اور انہی کے بلک کی چھپی ہوئی اسی آیت کے تحر آپ پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں تو ان لوگوں کا ایک مشن تھا جہاں موقع ملے آیت کا مطلب مقصد کچھ بھی ہو تو وہاں یہ اللہ کے مخصوص پیاروں کو کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کی تفسیر کے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے ایک کتاب پڑھی آج کل نیٹ پہ بھی کچھ لوگوں نے اس کا نام تو نہیں لیا کتاب کا لیکن وہ اتنا کہہ دیتے ہیں کہ تین سو آیتیں اہلِ بیعت اتحار علیہ مردوان کی شان میں بقول ان لوگوں کے وہ موجود ہیں تو وہ آپ پڑھ کے دیکھیں تو ان میں آپ وہ جو آیتیں پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے میرے پاس وہ کتاب بقیدہ موجود ہے اس میں لکھا وے جی اہلِ بیعت اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں سب سے پہلی آیت وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کیا ہم کہیں یہ بڑی دور کی سوجتی ہیں ان لوگوں اور وہ بھی کچھ آداد کے حساب سے تو وہ آداد تو بھئی جہاں جیسے اپنے مہارت سے کچھ بھی نکال لو پھر آگے اہدن سرات المستقیم سرات اللہ زینہ انعامتہ علیہ آگے ابو سرات المستقیم میں تو واقعی اہلِ بیعت اتحار شامل بھی ہیں لیکن وہ کیا صرف اہلِ بیعت کے بارے میں ہیں اس میں تو ابو بکر و عمر اہلِ بیعت سے بھی پہلے شامل ہیں ہاں اہلِ بیعت اتحار بھی شامل ہیں کیونکہ ہم لوگ تو وہی لوگ ہیں استثناء نہیں کرتے لیکن یہ اختصاص یہ ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ یہ رویہ ہے اور اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اس کا تعلق اہلِ بیعت کے ساتھ جوڑنا تو وہ پھر اللہ ہی حافظ ہے تاقیق کا لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا تو اسی ترقی بہت سی آیتیں ہیں تقریباً ساری کی ساری یا کم از کم اکثر آیتوں کا تعلق انہی باتوں سے تو جہاں کھچہ تانی کا یہ عالم ہو عوام کو تو یا کسی معروف خطیب کو تو پتہ ترگیا اس نے جو ایک لفظ بولی جو تین سو آیتیں اب وہ آیتیں کون سی ہیں بچوں پڑھ کے تو سنا تو پھر سمجھ آ جائے گی سوائے شرمندگی کے اگر اندر شرم ہو تو شرمندگی کے سوائے کچھ نہیں ملے گا اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی جلل شانہو کے تمام پیاروں کے بارے میں مخصوص مقامات پر کچھ کچھ آیات بارد ہوئی ہیں یہ تین تین سو چار چار سو آیتیں یہ ان کا ایسا کوئی وجود نہیں ہے اور جو کسی نے تیار کی ہیں تو اس نے مور ترود کے کھچ کھچ کے اور زبردستی اور سینہ زوری کر کے اور اللہ تعالی کے مقصود کے خلاف جگڑ جگڑ کے اس نے اس قسم کا مفہوم پہنایا ہے اللہ کے پاک کلام یہ تھا جی مثلا مابعودہ کا مختصر ساتھ تذکرہ آگے چلئے وہ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے احد کو اسے پکا کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں یہ اللہ کے احد کو یعنی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں وہ کیا ہوا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تھا تورات کے اندر مذکور تھا اَنْ يُؤْمِنُوا بِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيُبِيِّنُونَ آتَهُ مِمْ بَادِ مِسَاقِهِ کہ میرے پیارے نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی نات نات نہیں ہے جو نات خان جس معنی میں نات لیتے ہیں یہاں نات سے مراد مبارک حلیہ ہے اور علامات اور نشانیاں اور پہچانے ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تورات میں آیتیں نازل ہوئی ہوں ان آیتوں کا تذکرہ ہے تو فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان بھی لاؤ گے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی اور ان کے صداقت کی جو علامات اور نشانیاں تمہاری کتابوں میں ہوگی ان کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرو گے یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں نبھاتے نہیں ہیں وَيَقْتَهُنَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَل اور آپس میں صلح رحمی تعلقات جوڑنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے ایمان والوں کے ساتھ یک جان ہو کر رہنے اس کا حکم دیا گیا تھا تو جس چیز کے وصل کا حکم تھا اس چیز کو انہوں نے کاٹ ڈالا جس چیز کے تعلق کو جوڑنے کا حکم تھا اس تعلق کو انہوں نے منقطع کر دیا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ تو یہی چیز زمین کے اندر فساد ہے اور اس کے علاوہ دیگر فسادات بھی کرتے ہیں اُلَائِ قَحْمُ الْخَاسِرُونَ یہ لوگ خسارے میں آگے چلیں كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِیتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بھلا تم کس طرح کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم میں جان ڈالی پھر وہ تمہاری جان نکالتا ہے پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے مراد یہ ہے کہ بھلا تم اللہ کا کفر کس دلیل سے کر سکتے ہو وَكُنْتُمْ اور حال یہ ہے کہ تم تھے امواتا غیر موجود یا اموات اس کا لفظ جو معنیت ہوتا ہے مردے لیکن یہاں مراد ہے تم نہیں ہوا کرتے تھے جیسا کہ ایک اور جگہ پہ اللہ کے نہیں فرماتا ہے حَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حَيْنُ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْءًا مَذْكُورًا انسان پر ایک عرصہ زندگی ایک دور ایسا گزرا ہے جب انسان قابلِ ذکر چیز کوئی نہیں ہوا کرتا تھا تو اس وقت کی بات فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے تمہیں زندہ کیا مراد ہے اللہ نے تمہیں حیات بخش وجود بخشا ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اللَّذِي خَلَقَقَ اے انسان تو اپنے رب کریم سے کیسے غافل ہو گیا کس چیز نے تمہیں رب سے غافل کر دیا جس نے تمہیں خلق کیا ہے تو وہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ تم نہیں ہوتے تھے اللہ نے تمہیں وجود بخشا سُمَّ يُمِيطَكُمْ پھر تمہیں موت دے گا یہ اس دنیا کے اندر پہلی موت کی بات ہو رہی ہے سُمَّ يُحِيَكُمْ پھر وہ دوبارہ تمہیں زندگی دے گا موت کے بعد دوبارہ زندگی یہ قبر کے اندر زندگی ہے سُمَّ الْإِلَيْهِ تُرْجَهُونَ پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے یہ جو سُمَّ کا لفظ ہے یہ دیر اور تاخیر کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ جو دوبارہ زندہ ہونا ہے قبر کے اندر اس کے بعد پھر سُمَّ لگا ہوا ہے یہ سُمَّ بتا رہا ہے کہ یہ زندگی قبر کے زندگی ہے اور اس زندگی اور دوبارہ سُمَّ الْإِلَيْهِ تُرْجَهُونَ پھر اللہ کی طرف لوٹنا زندگی اور پھر اللہ کی طرف لوٹنا یہ پھر بتاتا ہے کہ زندگی اور اللہ کی طرف لوٹنے کے درمیان ایک وقفہ ہے تو یہ انسان کی سٹیجز بتائی گئی ہیں نہ ہونا ایک پیدا ہونا دو مر جانا تین مرنے کے بعد قبر میں زندہ ہونا چار اور ایک عرصے کے بعد قبر میں رہ رہ کر پھر دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنا پانچ اس میں ایک اشارہ جس کی وضاعت حدیثوں میں بارال ملتی ہے کہ انسان قبر کے اندر جب جاتا ہے تو وہاں پر اس پر جو سوالات ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جہنم کی کھڑکی ہے یا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جنت کی کھڑکی ہے تو اس کے اندر یا تکلیف اٹھاتا رہتا ہے یا لطف اندوز ہوتا رہتا ہے اور جنت کی ہوائیں اس کو لگتی رہتی ہیں تو یہ ساری باتیں حدیثوں میں ہیں اور قرآن کی اس آیت کو ان حدیثوں کے ذریعے سے سمجھنا ہم پر لازم ہے تو قرآن کو حدیث سے سمجھنا ہی زیب دیتا ہے تو گویا اس آیت کے اندر قبر کے عذاب اور قبر کی زندگی کا بھی تذکرہ موجود ہے اور یہ جو فرمایا گیا کہ تم اللہ کا انکار کر کیسے سکتے ہو حالانکہ تم نہیں ہوتے تھے گویا اللہ کے وجود کی دلیل کے طور پر بھی اس آیت کو پیش کیا گیا ہے آگے چلیجے اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین کی سب چیزوں کو پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف تو ٹھیک سات آسمان بنائے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اللہ وہی ہے جس نے زمین کا سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا تمہارے لیے اس کا کیا مطلب ہے اس کے علماء نے تین مطلب بیان فرمائے سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ لکی تا تابرو نمبر ایک یہ کہ تاکہ تم زمین کی ہر چیز پر غور کر کے عبرت ااصل کرو نمبر دو ہر چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے وجود پر اس کی توہید پر استدلال کرو نمبر تین یہ بات قیلہ کے ساتھ علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ لکی تن تفعو تاکہ زمین کی ہر چیز سے تم فائدہ اٹھاؤ یہ تین معنی ہے اس کے عبرت ااصل کرنا ایک اللہ کے وجود اور توہید پر استدلال کرنا دو اور دنیا کی ہر چیز سے مستفید ہونا تین یہ دو استفادہ ہے اور مستفید ہونا ہے اس کو دلیل بنا کر کہ زمین کی ہر چیز اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہے تاکہ تم اسے فائدہ اٹھاؤ اس کی بنیاد پر کچھ علماء نے دنیا کی ہر چیز جب تک اللہ کے طرف سے اس کی حرمت یا اس کا حرام ہونا اس کی صرحت نہ آئی ہو ہر چیز جائز الاستعمال مباہ اور ہر چیز کے اندر عباحت اصلیہ کا پائے جانا اس پر استدلال کیا کہ ہر چیز جب تک منہ نہ ہو وہ مباہ ہوتی ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ مباہ چیز جس کے خلاف کوئی حرمت کی دلیل نہ پائی جاتی ہو تو حرمت کے تمام دلائل پر ہمارے اچھی طرح نظر ہونی چاہیں یہاں پر مدارک و تنزیل ہمارے احناف کی ایک مشہود درسی کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے خلاق لکم تمہارے لئے پیدا کیا ہے اس سے استدلال کیا ہے قرخی نے ابو بکر راضی نے اور معتضلہ نے وہ استدلال کیا کیا ہے تمام کی تمام چیزیں جن کا انتفا جن سے فائدہ لینا انسان کے لئے جائز ہے وہ اپنی اصل بنیادی حقیقت تخلیق اور پیدائش کے اعتبار سے مباہ پیدا کی گئی جب تک کسی چیز کی حرمت وارد نہ ہو وہ مباہ ہوتی ہے یہ اسی آیت کے تحت مدارک کے اندر اور تفسیرات احمدیہ کے اندر اس موضوع پر تفصیلی بیعث موجود ہے یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کسی چیز کی جب حرمت نہ آئی ہو تو غور کر لیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ حرمت ہو اور ہم سمجھے نہ ہو قول مختار کے خلاف نہ ہو صحیح قیاس کے خلاف نہ ہو اور اہلِ بدت کے ساتھ مشابیت اس میں نہ پائی جاتی ہو اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم سے مشابہ تختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا اور یہ تو ہے عام مسلمانوں کے لئے لیکن خواست کا کیا طریقہ ہوتا ہے خواست کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وَعَلَى الْخَوَاسِ اَنْ يَسُدُّو اَكْسَرْ عَبْوَابِ الْمُبَاحَاتِ مَخَافَتًا اَنْ يَلْقُو فِي الْعِسْمِ اللہ والے اور اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ مباہ کے بھی اکثر دروازوں کو بند کر دیتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں گناہ میں نہ گر جائے وہی جو حدیث میں آتا ہے جس میں شکوں سے چھوڑ دو جو بے شک ہے اسے لے لو اور بخاری مسلم حدیث ہے ہر بادشاہ کی ایک فصیل اور خصوصی چراغہ ہوتی ہے اللہ کی خصوصی فصیل اور چراغہ اس کی حرام کی وہی چیزیں ہیں اور اس کی جو مسلمان اللہ کی فصیل اور چراغہ کے ارد گرد چرے گا گھومے پھرے گا تو این خطرہ ہے وہ کہیں اللہ کی فصیل اور ممنوع ایریے کے اندر نفس کا پیر چلا جائے لہذا اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص فصیل سے دور دور رہنا اور دور دور چرنا یا دور دور اپنے جو مویشی ہیں ان کو دور دور چرانا یہ این ایتیاد کا تقاضہ ہے لہذا عباحت اصلیہ کے قانون کے مسلم ہونے کے باوجود اور ایلیہ سنت کے ہاں اس کے مروج ہونے کے باوجود کچھ بہت سی ایتیادیں ہیں جنہیں کو ہم نے اور خاص طور سے متقی مسلمانوں نے بڑی دلی درد کے ساتھ ملحوظ رکھنا ہے اور اپنے آمال اور اپنے معمولات کے دھارے متعین کرنے ہیں آگے چلیجے وَإِلْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُونَ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب انہوں نے کہا کیا تو اس میں اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے پیدا کیے جانے سے بہت عرصہ پہلے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے جنات کو پیدا کیا تھا اور ان نے زمین کے اندر فساد مچایا خون بہایا اور اللہ تعالی نے جب فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے اسی جنوں والی ہسٹری کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر یہ سوال کیا تھا کہ پہلے بھی آپ نے بنائے تھا اور اس نے یہ کام کیے تھے تو کیا اب بھی جو بنائے گے وہ احسان ہو کہ یہ کام کرنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا انی آلم مالا تعلمون جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اب فرشتے تو تھے ہی جو یہ سوال کر رہے ہیں جنات پہلے آزمائی جا چکے تھے جنات غلطیاں کرتے تھے فساد کرتے تھے اور اس راہ پر چلے ہی رہتے تھے اور فرشتے غلطی کرتے ہی نہیں تھے اور نیکی کی راہ پر چلے ہی رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تو یہاں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک درمیانی مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرما رہا تھا جو جنوں کی طرح یکسر نافرمان بھی نہ ہو اور فرشتوں کی طرح یکسر اور سراپا فرما بداری بھی نہ ہو اس سے اگر خطا بھی ہو جائے تو ہو جائے اور جب خطا ہو جائے تو اس پر ڈٹا بھی نہ رہے توبہ بھی ضرور کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لئے انسان کو پیدا کیا جس کے اندر نفس اللبوامہ موجود ہو کہ خطا ہو جائے تو اپنے آپ پر ملامت کرے اللہ تعالیٰ کو ملامت کرنے والا دل ملامت کرنے والا نفس اور شرمندہ ہونے والا انسان بہت پسند ہے لا اقسم بن نفس اللبوامہ کا یہی مطلب ہے سورة قیامت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اس نفس کی جو غلطی کے بعد ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے تو یہ اللہ کو یہ کیفیت انسانی بہت زیادہ پسند ہے حدیث شیف میں آتا ہے مسلم شیف میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اونٹ پر سوار تھا سفر پہ جا رہا تھا اس اونٹ کے اوپر اس کا سامان اور توشہ کھانا اور پینا وہ بھی لدہ ہوا تھا راستے میں کہیں لمبہ سفر کرنے کے بعد آرام کرنے کے لئے اونٹ سے اترا اور ریگستانی علاقے میں زمین پر لیٹ گیا اونٹ اس نے اونٹ پاس کھڑا کر دیا تو اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کا اونٹ کہیں نکل گیا جب وہ جاگہ تو اس نے دیکھا کہ اونٹ غائب تھا وہ بندہ ادھر ادھر بھاگا اونٹ نظر نہیں آیا جنگل تھا ریگستان تھا دور تک سب کچھ نظر آ رہا تھا مایوس ہو گیا کہ اونٹ کہیں دور چلا گیا مرنے کے لئے تیار ہو گیا اور بجائے اس کے کہ میں تھک ہار کے بھاگ بھاگ کے ہف ہف کے مروں اس نے سوچا میں یہیں لیٹ کے مر جاؤں تو وہ بہتر وہ مرنے کے لئے تیار ہو کر لیٹ گیا اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ دور سے گرد اڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ اپنے مالک کی طرف بڑھ رہا ہے اب نبی پاکر ساتھ اسلام نے صحابہ اکرام پر سوال کیا کہ اب بتاؤ وہ بندہ اس وقت کتنا خوش ہوا ہوگا صحابہ نے کہا حضور اس کو تو نئی زندگی بلی حتیٰ کہ اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے مو سے نکلا آنا ربو کوا انت عبدی یا اللہ میں تیرا مالک تو میرا بندہ اختہ من شدت الفرح حضور السلام نے رفع بیا کہ فرحت اور خوشی کی شدت کی وجہ سے اس سے خطا ہو گئی کہنا کچھ تھا اس کے مو سے کچھ اور نکل گیا یہاں سے کچھ صوفیاء نے وجد اور حال پڑھنے کے اوپر بھی استدلال کیا ہے اس کی وہ کیفیت ایک وجد کسی تھی اور وجد میں اس سے وہ بات نکل گئی جو بظاہر خلاف شرع تھی لیکن یہ راستہ اس طرح کھلا دینا اس میں ساری احتیاطیں ملوز نہ رکھنا یہ ذرا سوچ کے باتیں یہ راستے پہ چلانے والی باتیں ہیں بہرحال علماء نے استدلال کیا جب آقا نے سوال کیا تو صحابہ نے جواب دیا کہ حضور واقعی وہ بندہ اس وقت بہت خوش ہوا ہوگا کیونکہ اس کو تو نئی زندگی ملی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی گناہ آبگار بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جو اس وقت نئی زندگی پا کر خوش ہوا ہے ازانگرامی اللہ کرے ہم سے اللہ کا در نہ چھوٹے کچھ لوگ نفسیاتی طور پر مریض بھی بن جاتے ہیں جب گناہ زیادہ کرتے ہیں یا کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی میں نے خود ایسے لوگوں کو ڈیل کیا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں بخشے جانا میرا مجھ سے بس بات ختم ہو چکی ہے اس قسم کی باتیں جب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ حدیثیں مشعل راہ ہیں کہ جتنے بھی تم نے خطا کی ہے یا نفس لا تقنتی من زلت عظمت کوئی سیدہ بردہ ہے اے میری جان اے میرے نفس یا نفس لا تقنتی من زلت عظمت ان گناہوں کی وجہ سے مایوس نہ ہو جا جو بڑے بڑے تجھ سے سرزد ہوئے ہیں بڑے بڑے گمراہ بی مافی کے سامنے جب آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی طرح دلتے چلے جاتے ہیں ہاں یہ ضروری ہے بہت بڑی بات ہے یہ یاد رکھیں خطا وہ ہوتی ہے جو ہو جائے نفس پہ قابو نہ رکھ سکا بشر تھا انسان تھا تو ازرہ بشریت اس سے خطا ہو گئی اور خطا کر کے پچتایا رویا دویا اللہ تعالیٰ کو یہ رونا دونا پسند ہے اور اگر کوئی جان بوجھ کر خطا کرے کہ جی خطا کرلوں بعد میں توبہ کرلوں گا یہ بدماشی ہے اس کے بارے محیدیس میں آتا ہے کہ جو بندہ توبہ بھی کرے اور شاید گناہ بھی کرتا رہے ہوا کل مستحض بربی وہ بندہ ایسے ہے جیسے اپنے رب سے مزاق کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس قسم کی شرارتی طبیعت سے ہمیں محفوظ رکھیں اور وہ جو فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ کی تسبیع اور حمد ہم جو بیان کر رہے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی قریب رو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا جا رسول اللہ سب سے افضل کلام کونسا ہے سب سے افضل وظیفہ کونسا ہے آقا نے فرمایا مستفاللہ لملائکتہی اول عبادہی وہ وظیفہ جو اللہ نے اپنے خاص بندوں اور فرشتوں کو عطا فرمایا ہوا ہے وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہی یہ مسلم شریف میں حدیث ہے حدیث نمبر ستائیس سو اکتیس چلیجے اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے پھر ان سب چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہوں اللہ تعالی نے حد آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے اب ایک تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں خلیفہ عام طور پر ہم دنیا میں خلیفہ جب انسان بناتا ہے تو انسان اپنے فوت ہونے کے بعد کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ ہوگا یا اپنے کہیں پردیش جانے کے بعد کہ میری غیر موجودگی میں یہ میرا خلیفہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدق اکبر کے بارے میں صاف لفظ بولے ہیں مسلم شریف اور ابو دعوت شریف میں حدیثیں موجود ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر کے سوا کسی اور شخصیت کو نہ اللہ قبول کر رہا ہے نہ اللہ کے فرشتے قبول کر رہے ہیں تو یہ آقا کے ویسال پر ملال کے بعد ہونا تھا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوات پر تشریف لے جاتے تھے تب بھی پیچھے کسی نہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتے تھے مختلف جنگوں میں مختلف صحابہ اکرام کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں اپنا نائب اور اپنا خلیفہ خلیفہ کا لفظ باقیدہ حدیثوں کے اندر کئی صحابہ اکرام کے بارے میں موجود ہے تو فتح مکہ پر جاتے وقت کسی کو خلیفہ بنایا حدیثوں میں کئی صحابہ کے نام آتے ہیں کہیں سیدہ علی المتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک پر جاتے ہوئے پیچھے خلیفہ بنایا کسی جنگ میں عبداللہ بن ام مقتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ ان کو تو دو جنگوں میں دو موقعوں پر خلیفہ بنایا تو اس کی یہ پوری فہرشت ہے جو صیرت حلبیہ اور دیگر کتب اور تفسیر ابن جریر وغیرہ میں اور بنیادی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جنگ پر جاتے وقت اپنا نائب اور خلیفہ کسی نہ کسی نہ کسی صحابی کو مدینہ شریف میں بنا کر چھوڑا تھا یہ آپ کے لئے ایک اہم پوائنٹ بھی ہے کہ مسئلہ حل ہو گیا یہ برحق ہے بلکل برحق ہے اس میں مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عظمت اور فضیلت اور منقبت موجود ہے لیکن یہ یاد رکھے کہ یہ اس جنگ میں آپ کی منقبت ہے دیگر جنگوں میں دیگر صحابہ اکرام کو اعزاز اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا عطا فرمایا ہم نے اپنی کتاب تدریس العقائد میں ان کی پوری فرست دے دی کس کس جنگ میں کس کس صحابی کو نائب اور خلیفہ بنایا گیا خلیفہ جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا نہ اللہ کے لئے وفات ہے نہ اللہ کے لئے کہیں جانا ہے اور پیچھے مسند خالی چھوڑ کے یا وقتی طور پر اس جگہ کو خالی چھوڑ کے جانا ہے یہ اللہ کی شان کے لائک نہیں ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنایا تو اس سے مراد ہے اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ نے اپنے محبوب بندے کو یا انسان کو متلق انسان اپنا نائب بنایا آدم سے مراد نسل انسانی بعض اقوال کے مطابق لیکن نس کے طور پر اگر دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام چونکہ پہلے شخص تھے اور انسان تھے تو انہی جاہلن فی الارض خلیفہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں اب اس لفظ خلیفہ کا مصداق خود سے انہیں آدم علیہ السلام ہو تب بھی سار آنکھوں پہ اگر مطلق انسان مراد ہو تب بھی سار آنکھوں پہ اور باست صوفیاء کے قول کے مطابق نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس ہو تب بھی سار آنکھوں پہ بات تو صرف یہ سمجھانا مقصود ہے کہ خلیفہ اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے بنایا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے انسانیت کو دنیا کے لوگوں کو اپنا نائب عطا فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات اللہ تعالیٰ کی شریعت عوام تک لوگوں تک اوپر سے لے کے نیچے تک اللہ کے پیاروں کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے عطا آدم علیہ السلام کے ذریعے اور خصوصا آخری زمانے میں نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کے اندر پہنچائی جائے اور پھیلائی جائے تو اللہ کے ہوتے ہوئے یہ اللہ کے پیارے اللہ کے نائب اور خلیفہ ہیں اور خلیفہ کے اندر اپنے مالک کی طرف سے خلافت ملنے کا اختیارات کے بغیر کوئی تصور نہیں ہوتا اور جب انسان اللہ کا خلیفہ ہے آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات بھی دیئے ہیں اور وہ اختیارات کیا کیا ہیں کس حد تک ہیں کتنے مضبوط اور بڑے بڑے معاملات کے اندر اختیارات ہیں ان کی تفصیل تو ہم ہتمی اور قطی طور پر کسی نصف سے ثابت کرنے سے دشواری محسوس کرتے ہیں لیکن لفظ خلیفہ ضرور بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیاروں کو اپنے خاص کرم سے نوازتے ہوئے اختیارات اطاف فرمائے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی فائل کے اوپر دستخط کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اگلے جو الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے گئے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے اور پھر فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ وہ نہ بتا سکے تو پھر آدم علیہ السلام نے بتائے آدم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی سوال یہ ہے یہ تو اللہ نے ان کو بتائے تھے تو یہی چیزیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی بتا دیتا تو فرشتیں بھی جیت جاتے تو اس بات کا جواب صرف سادہ سا ہے ذالک فضل اللہ یوپیہ مئیہ شاہ یہ اس کی مرضی ہے یہیں پر مشرقین مکہ فسر ہے کہ اللہ نے اپنے اس معبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں چنا بظاہر تو وڈیرے ہم تھے پیسے والے تو ہم تھے علاقے میں ہمارا یہ ٹہکہ تھا اور وہ ٹہکہ تھا لیکن بات یہ ٹہکوں سے نہیں بنتی اور دولت سے نہیں بنتی بلکہ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے نبوت سرابہ اللہ کا فضل ہے یہ کسی کے فعل کے نتیجے میں اور کسی کی کمائی کے نتیجے میں اور کسبی طور پر کسی کو عطا نہیں ہوتی یہ یکسر اللہ کا فضل ہوتا ہے اور یہ وحبی چیز ہوتی ہے یہاں وحبیت اور اللہ کے طرف سے ڈائریکٹ اتائیں اور بلا کسی روک ٹوک کے خالص اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام پر فضل فرمانا یہ اس آیت سے ثابت ہے اور یہ قیامت تک کے لئے انسانیت کے لئے ایک سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے ڈٹا نہ جائے اللہ تعالیٰ جو فرمائے سر جکا دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری فرشتوں پر جب ثابت کی گئی تو پتہ چل گیا کہ قول مختار بھی یہی ہے کہ انسان اگر انسان بنے تو اور پھر اس کے عام انسان انسان بنے یہ تو آپ جیسے اور میرے جیسے مسلمانوں کی بات ہوئی ہے جہاں تک انبیاء علیہ السلام کا تعلق ہے انبیاء علیہ السلام تمام کے تمام انبیاء جو بشر کے انبیاء ہیں انسانوں میں سے جو انبیاء ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں اور تمام فرشتوں سے حتیٰ کہ جو رسول فرشتے ہوتے ہیں ان سے رسول انسان افضل ہوتے ہیں اور اس میں جو آدم علیہ السلام کو ترجیح دی گئی اور ان کی فوقیت ثابت کی گئی وہ علم کی بنا پر تھی پتہ چلتا ہے کہ افضلیت کا علم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اسی لیے ابو وکر صدیق کو اس امت میں سب سے افضل کا گیا ہے تو آپ دنیا بھر کی کتابیں لبریز دیکھیں گے کہ اس امت میں سب سے بڑے عالم کا نام بھی ابو وکر صدیق ہے اس پر پوری امت کا اجماع ہے تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے ابن رجب حمبلی نے فتح الباری کے اندر اجماع صحابہ نکل کیا ہے کہ افضلیت صدیق اور عالمیت صدیق پر امت کا اجماع ہے بدل الدین اینی نے امتاد القاری میں نکل کیا ہے اور متعدد شارہین نے اپنے اپنے کتابوں میں نکل کیا ہے حتیٰ کہ سعی بخاری میں ایک پورا باب ہے انوان ہے یہ باب کا نام ہے کہ علم والے اور فضیلت والے امامت کے سب سے پہلے حق دار ہیں تو صدیق اکبر کو جو امامت کے مسلحے پر کھڑا کیا گیا تھا یہ حدیث اس عنوان کے تحت امام بخاری نے بیان کیا اور عنوان کیا باندھا ہے چپٹر کیا قائم کیا ہے اہل العلم والفضل علم والے اور فضیلت والے احق بل امامت امامت کے اولین حق دار ہیں تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ہاں یہ ہماری سٹیجوں کا قصور ہے کہ جنہوں نے صدیق اکبر کا صرف پورے کا پورا سمان لے کر آ جانا ہی بیان کیا ہے اور وہ بھی بے شک بڑی فضیلت ہے لیکن صدیق اکبر کے فضائل گننے پہ آو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل جس طرح کوئی گنن نہیں سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں اگر فضائل گنن کے دکھانا سب سے زیادہ اس فضائل ان کا احاطہ کرنا اگر مشکل ہے تو وہ فضائل صدیق اکبر ہیں اور بڑے بڑے علماء نے بڑے بڑے لفظ استعمال کیے ہیں صدیق اکبر کے سب سے بڑا عالم ہونے پر امام کرتبی نے عالم اکبر لکھا ہے چوتھے سے بارے میں وما محمد الا رسول قد اخلط من قبل الرسول اس آیت کی تفسیر میں اور امام شامی جن کے فتوہ اور رد المعتار کے بغیر ہمارے آج کل کے مفتیوں کا گزارہ ہی نہیں ہے وہ اس کے اندر لکھتے ہیں کتاب الوسایہ کے اندر پانچمیں جلد جو میرے پاس ہے اس کا پانچ سو باوند صفحہ ہے وہاں وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر جو ہیں وَأَفْضَلُ الصَّحَابَةِ وَآَعْلَمُهُمْ وہ تمام صحابہ افضل بھی ہیں اور سب سے بڑے عالم بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو امامت کے مسلح پر کھڑا ہی اس لیے کیا تھا حدیث میں آتا ہے کہ امامت کا سب سے پہلا حقدار مسلم شیب حدیث ہے آقا نے فرمایا امامت کا سب سے بڑا حقدار وہ ہے جو سب سے بڑا قاری ہو سب سے بڑا عالم ہو تو آقا نے خود امامت کا مسلح کس کو دیا صدیق اکبر کو تو پتہ چل گیا کہ آقا ہی اصول اور قائدہ فرام فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا عالم امامت کا زیادہ حقدار ہے تو صدیق اکبر کو امامت کے مسلح پر کھڑا کر کے گویا آپ نے خود بتا دیا کہ میری امت کا سب سے بڑا عالم ابو بکر صدیق اور بہت فیلڈ ہیں جن میں آپ سب سے بڑے عالم ہیں متلق عالم سب سے بڑے ہیں خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم آپ ہیں نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کو جاننا اور حسان بن صحابت کی ناتیں بھی صدیق اکبر نے چیک کر کے پاس کی ہیں تب وہ آپ تک پہنچی ہوئیں یہ دیس مسلم شیف میں ہے آپ نبی پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خطیب ہیں علمان لکھا ہے کہ جس بھی معاملے میں صحابہ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا تھا اور کسی کے پاس کوئی حدیث نہیں ہوتی تھی تو اب وہ کہ صدیق اگرچہ آپ کی خلافت کے زمانے لگ بھگ دو سال ہے لیکن اس دن مختصر عرصے میں آڑے وقت میں اگر حدیث نکلی ہے تو صدیق اکبر کے پاس سے نکلی ہے آپ نے تھوڑی حدیثیں روایت کی ہیں لیکن وہ حدیثیں ہیں جو باقی صحابہ کے پاس نہیں ہوتی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ باقی حدیثیں میں صدیق اکبر کے پاس تھی اور روایات کم آنے کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس وقت بے شمار صحابہ اکرام موجود تھے سب کے پاس حدیثیں کسرت سے موجود تھیں لیکن صدیق اکبر اگر کام آئے ہے تو آڑے وقت میں کام آئے نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا وقت آیا تو فیصلہ نہیں ہو رہا تھا کہ آقا کوئی دفن کس جگہ پر کیا جائے تو صدیق اکبر بولے ترمزیم حدیث ہے کہ میں نے محبوب کو ہی سنا تھا رمام کرتبی نے یہ لفظ نکل کرتے ہیں سمیتو ہو یقولو میں نے اسی محبوب کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں پر وفات پاتے ہیں وہیں پر دفن ہوتے ہیں تو آدم علیہ السلام کی علمیت کی بنا پر آپ کی تمام خرشتوں پر برتری اور فوقیت ثابت کی گئی یہاں سے کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں ایک دو حدیثوں کی بنا پر تو ہم نے اس غلط فہمیاں کو دور کیا ہے کہ اس امت میں افضل صدیق اکبر ہیں اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ افضل آپ ہیں اور عالم کوئی اور اللہ کے پیارے ہیں آپ ہی افضل ہیں اور آپ ہی عالم ہیں آگے چلیجئے انہوں نے کہا تو پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھایا بے شک تو ہی بہت جاننے والا بڑی حکمت والا ہے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے پہ آپ نے علم کی کمی کا اعتراف کیا اور سبحانہ کے لا علم لنا پڑھا تو پاک ہے ہمیں کچھ علم نہیں یہ جو اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جب بھی وہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جللللہ شانہ ہو نے مجھے کوئی بات سمجھائی ہے تو وہ سمجھ لینے کے بعد اعتراف کے طور پر کہتے کہ تُو پاک ہے موسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن شیف میں موجود ہے سبحانکہ تبتو الیک تُو پاک ہے میں تری طرف توبہ کر کے حاضر ہوتا ہوں یہ صورت آراف کی آیت نمبر تین تالیس ہے اور یونس علیہ السلام نے بھی ایسے فرمایا تھا سبحانکہ انی کنتو من الظالمین تُو پاک ہے انی کنتو من الظالمین یہ صورت انبیاء کی آیت نمبر ستاسی ہے تو یہی انداز فرشتوں کا تھا سبحانکہ لا علم لنا الا ما علم تنا میرے استاد تھے حکمت میں نے ان سے پڑھی حضرت قبلہ پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب قازمی رحمت اللہ لہ تو وہ جب نبز پکڑتے کسی مریض کی تو سب سے پہلے یہ پڑھتے تھے سبحانکہ لا علم لنا الا ما علم تنا اور گن گن کے رکھ دیتے تھے بندے کے ہاتھ پہ تجھے کیا ہے لیکن پہلے اپنے علم کی قلت اور کمزوری کا اللہ کے برگاہ میں اعتراف کرتے تھے میں تیرے کرم اور فضل کے بغیر کچھ نہیں جان سکتا آگے چلیجے قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں سب چیزوں کے نام تو جب آدم نے انہیں سب کے نام بتا دیئے فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں سب چھپی چیزیں آسمانوں اور زمینوں کی اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے یہ سارے کے سارے فرشتے جن میں اس وقت ابلیس بھی شامل تھا یہ اشارہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ کیا تھا کہ یہ جنوں کی طرح فساد کرے گا اور جو تم چھپاتے ہو یہ سارے فرشتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے چونکہ سب کو ساجہ خطاب کیا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے تو ان میں ابلیس موجود تھا یہ اس کی شرارت تھی جو چھپاتا تھا اپنے اندر کچھ چیزیں وہ کیا تھا کہ نیابت کا اقدار میں ہوں تو جو تم بتاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو بتانا کیا تھا کہ انسان فساد کرے گا اور چھپانا کیا تھا نیابت کا اقدار میں ہوں اور وہ کون تھا وہ فرشتہ نہیں تھے وہ جن اور وہ شیطان ابلیس تھا لیکن جب کاملی بات کی جا رہی تھی تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاعت فرما دیا اور جو اپنے دل میں اکڑ اور تکبر چھپائے بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ اس کے چھپانے کی بات کر رہا ہے یہ قول عبداللہ بن مسعود کا ہے اور ابن عباس کا ہے اور صحابہ اکرام کی ایک جماعت کا ہے اور یہ قول کہ یہ شیطان کی طرف اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ابن جریر میں حدیث نمبر پانچ سو چھا سٹھا اور پانچ سو ستا سٹھا دو حدیثوں میں یہ موجود ہے آگے چلیجئے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا اس کے الفاظ کیا تھے سورت آراف میں آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں شیطان کے وہ پراپر الفاظ موجود ہیں اس نے کہا تھا کہ آنا خیرم منہو میں اس سے افضل ہوں خلقتنی من نار وَخلقتہو من تین مجھے تم نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے مراد اس کی یہ تھی کہ ایک تو آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے نمبر دو آگ مٹی کو جلا سکتی ہے اس لحاظ سے بھی تو اس نے یہ دلیلیں جب دی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمَلْاِقَتِسْ جُدُولِ آدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلَيْسْ قَانَ مِنَا الْجِنَّ یہ جنوں میں سے تھا فَفَسَقَعْنَا مَرَيْ رَبِّ اس نے اپنے رب کے حکم کا انکار کیا آگے سرے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ آپ اور آپ کے زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا انت وَزَوْجُكَ تُو اور تیری زوجہ بس اللہ نے کہا زوجہ ایمان سے بتائیے نکاح ہو گیا کہ نہیں بات خط ہے دوسری بات اللہ نے آدم علیہ السلام کو زیادہ عورتیں نہیں دکھائی تھی کہ ان میں سے کوئی پسند کر اما حوہ کو زیادہ مرد نہیں دکھائی تھی کہ اپنے مرضی کر لو نہیں یہ سیلیکشن اور انتخاب یہ صرف اللہ کا تھا اس کا مطلب ہے کہ شادی وہی ٹھیک رہتی ہے جو بڑوں کی مرضی سے کی جائے جو ارینجڈ میریج ہو لب میریجیں اپنے لچھن بعد میں دکھاتی ہیں اور ماں واپ کی مرضی چھوڑ کر اپنے مرضی کرنے والے بعد میں پچھتاتے ہیں جب موبائلوں میں سے میسج پکڑے جاتے ہیں نا تو پھر سمجھ جاتی ہے اور یہ جو فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا وہ درخت کون سا تھا اس پر اہلِ علم اور سمجھدار اور اللہ تعالیٰ کے منشاہ کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے اس بحث میں پڑتے ہی نہیں آخری پارے میں وفاقیتن وعبا لفظ آتا ہے کہ اللہ نے زمین میں پھل پیدا کیے اور گاس پیدا کی فاروق عاظم سے کسی نے سوال کیا یہ بخاری میں حدیث موجود ہے حد عمر فاروق سے کسی نے پوچھا کہ وہ گاس کونسی ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے آپ نے کہا نوہین آنت تکلف ہمیں فضول بحث سے منع کیا گیا بس گاس ہے مقصد تو یہ ہے نا کہ اللہ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے اب وہ گاس کھبل ہے رجکہ ہے لوسڑ ہے پولی ہے اس میں کیا پڑا ہے یہاں بھی وہی بات ہے کہ وہ درخت جو بھی تھا آمننا وصدقنا ان باریکیوں پر اپنا وقت لگانے کی نہ ضرورت ہے نہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشاہ ہے اور یہ جو فرمایا کہ بلات اقربہ اس درخت قریب بھی نہ جانا یہاں وہی بات پہلے والی یاد کریں اباحت اصلیہ والی کہ جو چیزیں مبابی ہوتی ہیں ان کے قریب جانا رزق ہوتا ہے کوئی ان کو حرام نہیں کہہ رہا لیکن خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ جو بندہ بجلی کی خطرناک تاروں کے پاس سے گزرتا ہے وہ اپنا ہاتھ اور گردن بچا کے وہاں سے گزرتا ہے کہ قریب بھی گیا تو بعض وقت بجلی کی تاریں اٹلیکٹ کر لیتی ہیں ایتیات اسی میں ہے اس کو بزرگوں نے فوقہا نے ایک نام دیا ہے ایک لفظ جملہ لکھا ہے اسے کہتے ہیں سد دو باب الزریعہ یعنی غلطی کے دروازے کو بند کرنا غلطی ہونے کا جو زریعہ ہے جو چیز سبب بن سکتی ہے اس چیز سے بھی بچ جانا یہ متقلی لوگوں کا کام ہوتا ہے اور وہ ایسی چیز سے دور دوز رہ کر وہ بچ کر نکل جاتے ہیں ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں اگرچہ شرم بیسکری بنیادی طور پر عباد اصلیہ کے قائدے میں آتی ہیں لیکن ہم نے آزما لیا کہ ہم نے عباد اصلیہ کی جو چھوٹ دے رکھی ہے اس کے اندر تھوڑی سی اصلاح اور ترمیم کی ضرورت ہے میں عباد اصلیہ کی نفی نہیں کر رہا میں تقوی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا اپنے تجربات کی روشنی میں ہم نے جو اس بات کو غلط مفہوم پہنانے والوں کو نقصان کرتے ہوئے دیکھا ہے اس حوالے سے بات کر رہا ہوں اب مثال دیں میں مثال ارز کرتا ہوں ملاج شریف کے دنوں میں جو گلیوں سے جائی جاتی ہیں پہاڑیاں مرائی جاتی ہیں چشمیں مرائی جاتی ہیں اور مسلیاں پکڑ پکڑ کے تو ان کوشیشوں کے اندر بند کر کے تو وہ پوری ورکنگ ہوتی ہے اور جو کس کیا جاتا ہے اور خواتین نکل کر اس کو دیکھنے کے لیے چلی ہوئی ہوتی ہیں مرد بھی اور بچے بھی بتائیے ہمارے اپنے علماء آل سنت اس کے خلاف بول پڑے ہیں کہ نہیں اور ملاد کے دنوں میں ڈاچیاں نکالی جاتی ہیں ڈاچی پر عورت بیٹھی ہوتی ہے اس کی گود میں ایک بچہ دیا جاتا ہے تو یہ عباد اصلیہ کو کچھ نہ کچھ کنٹرول دینا ہوگا کہ نہیں ہم نے نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملاد مبارک بھی مناتے ہیں ہمارے سال مناتے ہیں لیکن عباد اصلیہ کے قائدے کو جو ہم نے وسط جائز وسط دینی ہے اور ناجائز وسط نہیں دینے دینی یہ حد کیسے قائم ہوگی جشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل ٹھیک لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اب ہر بزرگ اصلی کے ساتھ جشن کہا جانے لگ گیا ایسا ہے کہ نہیں تھوڑی سی بات کے اندر غور کرنے کے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں فائدہ کس نے اٹھایا اگرچہ وہ اللہ کے پیارے ہیں ہمارے آنکھ کے تارے ہیں لیکن اس بہانے سے کس مذہب کو فروغ دیا جا رہا ہے بات تو یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہرحال جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہ بے جان نہیں ہے خدا کے لیے بات کا صحیح مطلب سمجھا جائے میں خود ابات اصلیہ کا قائل ہوں اس پر میں نے پورا قائدہ لکھا ہے القواعد فلقائد میں لیکن اس کی جو حد بندی ہے وہ مجھ پہ نہ چھوڑیں آپ بزرگوں کی علماء کی کوئی میٹنگ ہو جس کے اندر اس کو صحیح طریقے سے فکس اور متعجن کیا جائے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے وقت کے ذمہ دار علماء کوئی قائدہ ساری احتیاطوں کو ملوز رکھتے ہوئے اور غلط لوگوں کو فائدہ دینے سے بچانے کے لیے صد و باب ذریعہ کے طور پر اب ڈیسائیڈ کیجئے جی اب من تشبہ بقومن کو بھی ساتھ ملوز رکھنا ہوگا تو امید ہے کہ ہمیں رہنمائی کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی اور ہم علماء کے اس قسم کے معاملے میں علماء کے طرف سے رہنمائی آنے کے منتظر ہوں گے جو ان کا فیصلہ ہوگا ہم قبول کریں اب رہے گے حت آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات حت آدم علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے کچھ آیتوں سے چلہ آ رہا ہے حت آدم علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تو ایک آدھ قول کو لفٹ نہ کرانا یہ زندگی بر یاد رکھنا ایک آدھ قول آپ کو ہر موضوع پر مل جائے گا ایک آدھ قول ہو سکتا ہے آپ کو ان کے نبی نہ ہونے کبھی مل جائے لیکن لینا ہوتا ہے قول مختار قول مختار یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم روفرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربایت کر رہے ہیں پوچھا گیا نبیین کان آدم یا رسول اللہ آدم علیہ السلام نبی تھے کال نعم فرمایا ہاں معلم علم دیئے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ان سے کلام ہوا ہے معلم اللہ کے طرح سے سکھائے گئے کیا مطلب علوم نبوت سکھائے گئے وہ جتنے اللہ نے وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَكُ اللَّهَ آدم علیہ السلام کو اللہ نے خود سکھایا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ السلام دلیل بنا رہے ہیں حالہ کے آقا صرف فرما دیں کہ آدم نبی تھے ہمارے لئے کافی ہے لیکن آپ نے بڑی مضبوط دلیل فرام کی ہے کہ وہ معلم ہے علم آدم الْأَسْمَاءَكُ اللَّهَ اس علمہ کے قرآنی لفظ کے پیشے نظر آقا نے فرمایا معلم اور مکلم کلام کیا گیا اللہ نے ان سے کلام کیا ہے مجو مَا کَانَ لِبَشْرَنْ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهِ اِلَّا وَحِيًا مجو کلام کرنے کے تین طریقے قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں تو اس سے حضور السلام استدار کر رہے ہیں کہ نبیوں کے انداز میں اللہ نے آدم الْأَسْمَاءُسْلَام سے کلام بھی کیا ہے اس طرح نبیوں سے کلام کرنا اللہ کا طریقہ ہے آگے پوری تفسیر ہے پوچھا گیا کہ نو علیہ السلام میں اور ان میں کتنا فاصلہ ہے تو فرمایا کہ دس نسلوں کا فاصلہ ہے دس قرون کا فاصلہ ہے اب قرون سے ایک مراد صدی بھی ہوتی ہے تو نو علیہ السلام اور ابراہیم الْأَسْلَام میں کتنا فاصلہ ہے فرمایا دس صدیوں پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ کم قانت الرسل دنیا میں ٹوٹل رسول کتنے آئے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تین سو پندرہ یہ بہت بڑی تعداد تھی جم من غفیرہ یہ مستدر کے حاکم میں حدیث نمبر تیس سو انانوے ہیں اور سنت اس کی صحیح آگے چلی فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي وَقُلْ لَهْبِطُوا بَعْدُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ الْإِلَاحِينَ تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو بعض تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ہے فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ اس کا ترجمہ کیا پڑا آپ نے تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا جی انہا اس کا ترجمہ فرما رہے ہیں اس درخت کے ذریعے سے شیطان نے واردات کیا کی تھی اس نے کہا تھا قرآن کی آیت ہے دوسری جگہ پر جیسا کہ قرآن اپنے تفسیر خود بیان کرتا ہے تو اس کی تفسیر دوسرے مقام پر موجود ہے سورت آراف کی آیت بیس اکیس بائیس تین آیتوں میں اس کی وضاعت بڑی آسان واضح موجود ہے شیطان نے وزفصہ یہ ڈالا تھا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور پکے پکے اس جنت میں نہ رہنے لگ جاؤ اللہ نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے مقاسمہما انین لکما لمنن ناسحین قسم اٹھا کے کہنے لگا کہ میں تمہارا مخلص ساتھی ہوں اور میں تمہیں نصیت کر رہا ہوں اب آپ سوچئے دنیا میں پہلا انسان جس انسان نے جھوٹ کبھی دیکھا ہی نہیں کبھی سنا ہی نہیں اللہ کے مقابلے پر کسی دوسری بات کا اسے خبر ہی نہیں انسان زندگی کی ابتدا ہے آغاز ہے اور کوئی آیا ہے جو قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں بھلائی چاہ رہا ہوں میں تمہیں غلط پٹیاں نہیں پڑھا رہا تم جنت میں رہو گے پکے پکے رہو گے اگر تم نے اس دانے کو کھا لیا اس پودے کو کھا لیا عبد آدم علیہ السلام کا اس کی اٹھائی ہوئی قسم اور اپنا اول انسان ہونے کی وجہ سے اس قسم کی فریبکاریوں سے بلکل بے خبر ہونا سوچئے اس ماحول میں جا کر بیٹھئے اور سوچئے چشم تصور کے ساتھ یا خیال خیال میں وہاں پہنچ جائیے تو آپ کا ذہن خود بخود بتائے گا کہ آدم علیہ السلام نے اس کی بات مانی لینی تھی تو اس میں آدم علیہ السلام کے حق میں کوئی سخت لفظ اب رہتا ہی باقی کچھ نہیں جب وہ اتنی تسلیہ اور اتنی قسمیں دے رہا تھا اور کچھ راز کی بات بھی تھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا تھا انی جائلن فی الارد خلیفہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں کہاں زمین میں اور آدم علیہ السلام کو کہاں رکھ دیا آسمان میں کہ اس درخت کے قریب نہ جانا اب زمین پہ کیسے آتے جی زمین پہ آنے کا سبب کیا بنا اس درخت کو کھانا اور زمین میں آنے کا سبب درخت کو کھانا بنا تو یوں بات نہیں بنے گی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ کیے گئے اس وعدے کا پورا ہونا یہ کیسے ہوا ادادم علیہ السلام کے وہ پودا کھانے کی وجہ سے ہوا اور آدم علیہ السلام اگر پودا نہ کھاتے تو زمین پہ نہ اترتے اور زمین پہ نہ اترتے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے سامنے دیا ہوا وہ بیان سچا ثابت نہ ہوتا اپنے معبوب کی خاطر سبحان اللہ یہ رحمان بابا کا شعر ہے پشتوں میں کہ اگر گندم کا دانہ نہ کھاتے تو آدم علیہ السلام جنت سے کیسے نکلتے اللہ کا کیا ہوا وعدہ کیسے پورا ہوتا حدیث شیف بخاری اور مسلم میں موجود ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی بحث ہو پڑی موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ آدم ہیں جن کے گندم کا دانہ کھانے سے یا کوئی بھی پودا کھانے کے نتیجے میں آپ کو جنت سے نکالا گیا آدم علیہ السلام نے کہا جسے اللہ نے چنا تھا اپنے رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے اتنے بڑی ہستی ہو کر اس بارے میں مجھے ملامت کر رہے ہو میرے اوپر اتراز کر رہے ہو قدر علیہ قبل ان اخلق میرے پیدا ہونے سے پہلے جو میرے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا یہ مقالمہ سنایا اور فرمایا فحج آدم موسیٰ مرتین حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے اس گفتگو اور مناظرے میں جیت گئے آقا نے دو بار فرمائے یہ عدیس بخاری میں ہے عدیس نمبر چونتیس سو نو تری فور زیرو نائن آگے چلیے فَتَلَقَا آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمیں تو اللہ ان پر رجوع برحمت ہوا بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے فَتَلَقَا سیکھے اخذ کیے حاصل کیے آدموں آدم نے آدم کی میم پہ پیش ہے اور یہ حالتِ غفی میں ہے اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام فائل ہے تلقی کے معنی یہ بنتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے خود اللہ سے جرخواست کر کے وہ الفاظ پوچھے کہ میں تو توبہ کرتے کرتے اتنا وقت گزار چکا ہوں اور آپ نے میری توبہ ابھی تک قبول نہیں کی اب آپ بتائیے میں کون سے لفظ بولوں تو میری توبہ قبول ہوگی تو آدم علیہ السلام نے حاصل کیے خود اس لیے آدم کا لفظ جو ہے یہ یہاں پر مرفوع ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اپنے طور پر عبادت کرنا اور ہوتا ہے ازن کے ساتھ وظیفہ پڑھنا اور ہوتا ہے تو ازن والے الفاظ کے اندر وہ جان تھی کہ ایک ہی بار آدم علیہ السلام نے وہ لفظ بولے اللہ کی بارگاہ میں ان کو شرف قبول حاصل ہو گیا چلیئے سے ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جن لوگوں نے میری ہدایت کی پیروی کی تو ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس سے پہلے آیت نمبر چھتیس میں کل نہ بے تو یہ الفاظ گزر چکے ہیں اللہ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ یہاں پر دوبارہ تاقید کے طور پر علمان لکھا ہے کہ اہادہ ذکر الحبوط لتاقید اللہ تعالی نے نیچے اترنے کا ذکر یہاں پر دوبارہ تاقید کے طور پر فرمایا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نیچے اتر جاؤ فَإِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ مِنِّهُدًا اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے اِمَّا اگر یہ اگر کا لفظ بتا رہا ہے کہ ہر دور میں مسلسل ہر جگہ یہ کام نہیں ہونا اگر کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر فترت اور انکتاب ہی آ سکتا ہے اور اگر کا لفظ اِمَّا کا لفظ یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایک وقت آ سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختمِ نبوت کے پیشے نظر موقوف ہو جائے اس لیے اِمَّا کا لفظ ارشاد فرمایا اِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ يَعْتِيَنَّا اس میں نون تاقید کا ہے اگر میری طرف سے ضرور آئے تو يَعْتِيَنَّا میں تاقید ہے اِمَّا میں شرط ہے تو شرط اور تاقیدیں کٹھے ہو گئے تو علماء نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اِمَّا يَعْتِيَنَّا کی جو تاقید ہے یہ تاقید يَعْتِيَنَّا کے حوالے سے نہیں ہے اِمَّا کے حوالے سے ہے اور اِمَّا کو مؤقت کیا جا رہا ہے اِمَّا کا مطلب ہے اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو اِمَّا يَعْتِيَنَّا کا مطلب ہے اگر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو اِمَّا کے لفظ کے اندر اس میں فترت اور اس کے بعد ختم نبوت ان دونوں کے طرف واضح اشارہ بوجود ہے جبکہ ختم نبوت پر دلائل الگ سے ہیں وہ اپنے جگہ پر کوئی ختم نبوت کا مسئلہ یہاں سے ہم ثابت نہیں کر رہے یہاں تو اسے صرف ایک ہلکا سا اشارہ مل رہا تو جو بھی میری ہدایت آنے کے بعد ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا آگے چھے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ دوزخی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اوپر والی آیت میں کیا تھا جنہوں نے ہماری ہدایت کو قبول کیا اور اس کی پیروی کی اور اس کے برخص جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کا ہمارے بیجے ہوئے پیغام کا ہمارے انبیاء علیہ السلام کے موجزوں کا انکار کیا اولائق اصحاب النَّار وہ جہنمی ہوں گے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آگے چھے اے اولادِ یاکوب یاد کرو میرا وہ انعام جو میں نے تم پر کیا اور پورا کرو میرے احد کو میں تمہارا احد پورا کروں گا اور مجھ ہی سے ڈرو اے بنی اسرائیل اسرائیل عدد یاکوب علیہ السلام کا نام ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے عبداللہ اللہ کا بندہ اور میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہ لوگ تھے اور وضول السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ باور کریا جا رہا ہے کہ تم میری نعمت یاد کرو حالانکہ جو سامنے تھے جنہوں کو توم کہہ کے پکارا جا رہا ہے ان پر تو من و سلوہ نازل نہیں ہوا تھا یہ تو ان کی اباؤ اجداد تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے بڑے بزرگوں اباؤ اجداد اور ان کی اوپر کی نسلوں ان پر اگر کوئی انعام کیا جائے تو بعد والوں کو وہ انعام جتلایا جا سکتا ہے یہ ان کے بڑوں پر انعام گویا ان پر انعام ہوتا ہے ایک بات وہ انعام تھا کیا ان کے اجداد اور ان کے اصلاف پر جو انعام ہوتا وہ قطادہ تابع ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی یا ان پر عطا ہونے والی اللہ کی نعمتیں تھیں جیسے دریا کا پھٹ جانا اور موسیٰ علیہ السلام کا ان کو پھٹے ہوئے دریا میں سے پار لے کر چرنے میں کمیاب ہو جانا اور فراؤن سے نجات پانا فراؤن کو غرق کر دیا جانا بادلوں کا ان کی قوم کے اوپر یہودی خاندان اور اسلاف کے اوپر سایا کرنا اور وادی تی ہی کے اندر جو بہت بڑا میدان تھا اس کے اندر ان لوگوں پر من اور سلوہ یعنی میٹھا اور نمکین دونوں طرح کے کھانے اب میٹھا کیا تھا بیس ہے اور سلونہ نمکین کیا تھا اس میں بھی اختلاف ہے لینا وہی بات ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اس بارے کی میں ہمیں پڑھنے کا مکلف نے بنایا گیا اور وہ گھاس کون سی تھی اس میں بھی پیچھے پڑھنے کی ایک خامخا کے ایک دسکشنز ہوتی ہیں اور لوگ چسکے لیتے ہیں اور ایک غیر زوری بیعث لے کے بیٹھے رہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا علم ہے جسے یہ پتا ہوگا ان باتوں کا اصل اور مقصودی علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا یہاں بھی من اور سلوہ کیا تھے اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں اتنا ہے کہ یہ دونوں کھانے کی چیزیں تھی اور من میتہ ہوتا تھا اور سلوہ نمکین ہوتا تھا اب یہ کوئی پرندے تھے کوئی پکی پکائی چیز تھی یہ کمات تھی کھمبی تھی یا جو بھی تھا وٹسوئیور ہمارے سار آنکھوں پہ ہمیں قبول ہے یہ تھا بہرحال اس کا انکار کفر ہے لیکن یہ کیا تھا اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ جاننا ہمارے لئے کوئی لازم نہیں ہے اچھا یہ تھی اللہ کی ان کے اوپر نعمتیں یہاں سے ایک اور بات قابل غور ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں بنی اسرائیل کو بھی جتلائی ہیں مسلمانوں کے اوپر اللہ کی نعمتیں یہ بھی قرآن کے اندر جگہ جگہ اللہ نے جتلائی ہیں اور نعمتوں کو جتلانے سے بھری ہوئی پوری صورت صورت الرحمان قرآن کے اندر موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا بھی لقد من اللہ علی المومنین وہ بھی ایک نعمت ہے لیکن ان میں سے جتنی نعمتیں ہم نے گنی ہیں یا آپ پر پڑھ رہے ہیں یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا احسان اللہ نے جتلائی ہے یہ ہمارا کہنا درست نہ ہوگا کہ اللہ نے صرف ایک ہی نعمت جتلائی ہے یہ میز ایک خطیبانہ لفظ ہے ورنہ اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہوا ہے حتیٰ کہ آنکھ کان اور دل یہ سب کی نعمتیں بھی اللہ نے قرآن میں جتلائی ہے یہ جو فرمایا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کرو گا اس سے مراد یہ ہے کہ تورات کے اندر جو اللہ نے آقام نازل فرمایا تھے ان کی تم پیروی کرو اور میں تمہاری عبادات کو قبول کرتے ہوئے تمہیں ثواب دے کر تمہیں جنت میں داخل کرنے کا وعدہ نبھاؤں گا یہ تھا ان کا وعدہ اور یہ ہے اللہ کا وعدہ ایک بات اور ہے آپ محسوس کرتے آ رہے ہوں گے کہ اس دور کے جو جدید سوالات ہیں یا جو جدید تقاضے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ ڈیل کرتا آ رہا ہوں پتنے آپ نے نوٹ کیا ہے یا نہیں نیٹ پر ایک مشتشرک ہے منکر حدیث ہے کراچی کرینے والا وہ ایک ڈسکیشن کے دوران سوال کرتا ہے کہ بنی اسرائیل ہم ہیں تو یہاں بنی اسرائیل عرض یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جا رہا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہم انہی کے اولاد میں سے ٹھیک ہے وہ بھی وہی تھے ہم بھی وہی ہیں اس کا جواب سن لیجئے جس طرح میں نے بتایا کہ منافقوں کے بارے میں نازل ہونے والی ساری آیتیں اور صورت منافقون سب مدنی ہیں یہاں بھی سن لیجئے قرآن کی تمام آیات جن میں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا لفظ خطاب پہ غور کرنا یا بنی اسرائیل کہہ کر ایڈریس کیا گیا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ سارے کی ساری آیتیں مدینہ میں نازل اور مدینہ میں بنی اسرائیل تھے یہودی اور عیسائی تھے جبکہ مکہ والوں کو یا بنی اسرائیل کہہ کر کسی مکی صورت کے اندر ایڈریس نہیں کیا گیا فرق کیا ہے جہاں بنی اسرائیل تھے وہاں ان کو خطاب کیا گیا ہے اور جہاں نہیں تھے وہاں کون تھے ان کو بنی اسرائیل کہہ کر خطاب کیوں نہ کیا گیا اس لئے کہ وہ بنی اسرائیل نہیں تھے وہ بنی اسرائیل تھے تو یہ تو ایک مستشرق کے لئے حدیث کو نہ ماننے والے کے لئے قرآن میں سے ہم نے ایک بڑی زبردست انڈیکیشن دی ہے باقی رہ گئی حدیثیں نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے واصلہ بن اسقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حسطفہ قنانہ تا من ولد اسماعیل اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے قنانہ کو چن لیا کس کی اولاد میں سے اسماعیل کی اولاد میں سے وصطفہ قریشن من قنانہ تا اور قنانہ میں سے قریش کو چن لیا وصطفہ من قریشن بنی حاشم اللہ تعالیٰ نے قریشوں میں سے بنی حاشم کو چن لیا وصطفہ نی من بنی حاشم اور آقا نے فرمایا بنی حاشم میں سے مجھ کو چن لیا تو حضور کون ہوئے ہیں بنی اسماعیل یہ حدیث کہاں ہے مسلم شریف 6938 حدیث نمبر ہے اور ترمزی میں حدیث نمبر 305 306 مسلم احمد میں حدیث نمبر 16987 اور حدیث صحیح اب کوئی مستشریف کہہ سکتا ہے کہ جی یہ تو حدیث ہے اور مستشریف ہین حدیث کے منکر ہوتے ہیں تو اس کے جواب یہ ہے کہ تم حدیث کے منکر ہو تو تم ہونا اپنا یہ انکار اپنے سر میں مارو رٹکا کے مارو ہمیں بھی آواز آنی چاہیے ہم تمہارے ڈیڈی جان کے نوکر ہیں کہ چونکہ تم نہیں مانتے ہیں ہم جو مانتے ہیں تم اپنا انکار اپنے پاس رکھو کوئی کسی چیز کو مانتا ہے کوئی کسی چیز کو مانتا ہے کوئی کسی چیز کو نہیں مانتا کوئی کسی چیز کو نہیں مانتا آپ تشریف لے جائیے مسلمانوں کے ساتھ مت تھا کیوں لگاتا ہے آگے چلیئے اور ایمان لاؤ اس قرآن پر جو میں نے اتارا تصدیق کرتا ہوا اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور مجھ سے ہی ڈرو یہ بنی اسرائیل کو جو خطاب کیا گیا تھا اسی کا تسلسل ہے کہ اے بنی اسرائیل اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے ناظر کی ہے اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے تصدیق کا مطلب کیا ہے کہ اپنی حقیقت بنیاد اور اصلیت کے اعتبار سے یہ اللہ کی طرف سے ناظر کی گئی کتابیں باقی ان کے اندر الٹریشن یا ڈسٹارشن جو بعد میں کی گئی ہے یا تغیر اور تحریف کی گئی ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا قرآن اصل کتاب کی تصدیق کرتا اور وَلَا تَقُونُوا اَوَّلَا قَافِرِمْ بِهِ اور قرآن کے پہلے منکر نہ بنو کیا مطلب پہلا منکر نہ بننا اور دوسرا منکر فرق یہ ہے کہ منکر تو دوسرا بھی غلط ہے اور تیسرا بھی غلط ہے قیامت تک کا منکر غلط ہے اور پہلا منکر اس لئے کہا گیا کہ اس کو زیادہ سرزر سے تنبی ہوگی کیونکہ بعد والے سارے گناہگاروں کا گناہ اس کے خاتے میں جائے گا کیونکہ گناہ کی بنیاد رکھنے والے یہ ہوں گے عدیس مسلم شیف میں ہے کہ جس نے اچھے کام کی بنیاد رکھی اس سے اس کے عجر ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا عجر بھی اس کو ملے گا اور ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی ان کو اپنا عجر بھی ملے گا اسی طرح جس نے برا کام رائج کیا اس کا گناہ اسے ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کو ملے گا ان کے اپنے گناہ میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی یہ من صنیلتاً خسنطن و من صنیلتاً صنیلتاً کے الفاظ کے ساتھ مسلم شیف میں حدیث موجود ہے بڑی معروف حدیث ہے اور جا فرمایا وَلَا تَشْتَرُو بِ آیَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا میری آیتوں کے بدلے میں معمولی سی پونجی نہ لو تھوڑی سی دولت کی خاطر میری آیتیں نہ بیچو اور ان کے اندر تحریف نہ کرو ان کو چھپاؤ نہیں اللہ کی آیتیں کیا ہیں آیت کا لفظ جمع نہ ہوتا ہے نشانی علامت علم اور یہاں مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ کے بارے میں پیشین گوئیاں جو تورات میں وجود تھیں اور یہ لوگ ان کو چھپاتے تھے اور اسی کو قرآن شریف جو بتاتا ہے کہ یہ میرے نبی کو یوں پہچانتے ہیں جس نے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں سب ان کی کتابوں کے اندر مذکور تھا اور بے اینے ہی وہ علامت اور نشانیاں جو تورات میں تھیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر دیکھ اور پرکھ لی تھیں اس کے باوجود یہ جان بوجھ کر اندے بنے ہوئے تھے رسال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں یہ سمنن قلیلہ کے وضاعت کر رہا ہے کہ آیتوں کے بدلے میں پونجی پیسہ کمانا یہاں مراد کیا ہے یہ قرآن کو چھپانا مراد ہے نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات چھپانا چار پیسے لینے کے لیے نظرانے لینے کے لیے اپنوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہمیں چھوڑ کر ان کے ہو جائیں گے یہ بات بالکل غلط ہے میں کوئی تشبیع نہیں دے رہا بات سمجھانے کے لیے ایک مسئلہ عرض کرنے لگاؤں گا یہ حق صرف انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کی غیر مشروط اطاعت کی جائے یہ حق صرف انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کی حکمرانی ایک جیسی پوری امت پر ہو یہ حق ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ اس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت غیر مشروط اور آپ کا فرمان پوری امت پر لاغو ہو علماء بزرگوں پیروں ان کی عظمت مسلم ہے ان کا عدب کرنا چاہیے لیکن بعض اوقات مشایخ پوری اتیاد کر رہے ہوتے ہیں لیکن مشایخ کے پیروکاروں میں مریدوں میں شاگردوں میں بعض اوقات غلو پایا جاتا ہے تو ہم جیسے لوگ جو غلو کرتے ہیں اپنے مشایخ کے بارے میں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے ہمارے اپنے اپنے پیر ہیں سبحان اللہ ان سے نبھائیے ان سے محبت کیجئے ان کی پیروی کیجئے لیکن کوئی بھی بندہ اپنے پیر کو دوسروں کے اوپر سوار نہ کرے ہمارے اپنے اپنے پیر ہمارے ہمارے لئے پیر ہیں پوری دنیا کے لئے نہیں ہیں دوسروں کو لئے دوسروں کا پیر ہے تو ہر ایک کو حق دیجئے کہ اپنے مرشد کی اپنے پیر کی تعظیم کرے پیروی کرے ان کو اہمیت دے یہ اس دور کا ایک فساد ہے جس کی اصلاح کے سخت ضرورت اس کے علاوہ کچھ تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں جب تنظیم بنائی جاتی ہے تو تنظیم کے فالور اور اپنے قائد کے ماننے والے اپنے قائد کے بارے میں اتنے خالی ہوتے ہیں کہ اس کو ترہ ترہ کے القاب دیتے ہیں آپ بے شک اچھی طرح غور کر لیجئے یہ اکثر القاب بازیاں مریدوں کی طرف سے ہوئی بھی ہوتی ہیں پیروکاروں کی طرف سے ہوئی بھی ہوتی ہیں یہ کوئی القاب بازی ایسی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے اور موہ پہ بڑی بڑے القاب اور تعریفیں سن کے ہسنا خوش ہونا کہ میری بڑی مانتا ہے مرید بہت کچھ کرتے اور کہتے رہتے ہیں مرید کے دیوے لقاب کو قبول کر لینا اور اسے اللہ کی طرف سے عطا سمجھنا کہ بھلا شاید غلط فہمی نہ ہو حدیشی میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی ان کے سامنے تعریف کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطا تا انہوں کا اخیقا قطا تا انہوں کا اخیق قطا تا انہوں کا اخیق تُو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی کاٹ دی ابن امسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ من کانا منکم مستنن فلجستن بمن قدمات اگر تم کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہو تو فعود شدہ لوگوں کی پیروی کرو فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُوْ مَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ زندہ بندے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت فتنے کا شکار ہو جائے تو جیتے جی کسی کو بڑے بڑے ارقاب دینا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے ایک بہت بڑی تعداد ہے یہ پلے باندھ کے جائیں باتیں لوگوں کے دماغ خراب نہ کیے جائیں پاکی رہ گیا قرآن پاک کے بدلے میں تعلیم کے بدلے میں پڑھنے پڑھانے کے بدلے میں نمازیں پڑھنے کے بدلے میں جمعہ پڑھانے کے بدلے میں کچھ وظیفہ قبول کر لینا تو جو لوگ پوری کی پوری زندگی اسلام کی یہ وقف کے لئے وقف کر چکے ہوں ان لوگوں کے لئے وظیفہ مقرر کرنا ان لوگوں کا وظیفہ لینا اور ان کو وظیفہ دینا یہ سب شرن جائز ہے بلکہ اس بندے کو حرام خوری سے اور غلط طریقے سے نجاز طریقے سے کمانے سے باز رکھنے کے لئے ایسے بندے کا وظیفہ مقرر کرنا محلے والوں اور مسجد کے مختدیوں اور کمیٹی والوں پر لازم ہے تاکہ وہ بندہ فل ٹائم اپنی مسجد کو امامت کو خطابت کو دے سکے یہ ایک الگ ایشو ہے لیکن جس نے سارے زندگی وقف نہیں کی ہوئی وہ اس کا پارشل ٹائم ہے کام ہے ایسے بندے کے لئے تقوی کا تقاضہ کم مز کم یہ ہے کہ وہ اگر کہیں جائے خطاب کرے درس دے تو بلکل ذہن میں لالچ رکھ کے ایسا نہ کرے اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے تو بے شک انہیں کہے دے کہ میرے پاس سواری نہیں سواری دے بھیجیں مجھے ٹھیک ہے ان کی گاڑی آ جائے گی یا کرایا آ جائے گا لیکن اگر وہاں گیا ہے تو اپنا ٹائم نکال لیں اور وہاں پر بیٹھنے یا خطاب کرنے کے بدلے میں ان کو اگر وہ کوئی چیز دیں تو قبول کر لیں قبول نہ کرنا بھی تقبر ہے صحیح بخاری بھی حدیث ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاروق عاظم رد اللہ تعالیٰ نو کو جببہ عطا فرمایا انہیں اس کے حضور کسی غریب کو دے دیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا کہ اے عمر دل میں لالچ نہ رکھ اللہ دے تو قبول کر تو صاف سمجھ آگیا باقی مکمکہ کرنا یہ تقوی کے خلاف ہے میں اس پر زیادہ نہیں بولتا اس کے اندر کافی ساری باریکیاں ہیں اور مختلف صورت حال پر مختلف قسم کے جوابات دینے پڑتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ متقی آدمی کبھی بھی مکمکہ نہیں کرے گا اور وہ عالم ہی کیا وہ مولوی ہی کیا جو متقی نہ ہو بات تو یہ ہوئی ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ میرا وجود میں آپ کے حوالے کرتے ہیں مطلب یہ تھا کہ آپ جہاں چاہے میرا نکاح کرتے ہیں اگر حضور فرما دیتے کہ میں نے تجھے خود قبول کیا تو اس کی طرف سے ہاں ہو چکی تھی حضور کو وہ اپنا وکیل بنا چکی تھی تو آقا کہہ دیتے کہ میں نے قبول کیا تو نکاح ہو گیا تھا ادھر ہی نکاح ہو جانا تھا صحابہ پاس موجود تھے گواہ موجود تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تو پاس ایک صحابی بیٹھے تھے انہوں نے عرض کیا زوج نیہا جا رسول اللہ جا رسول اللہ اس کا نکاح مجھ سے کر دیجئے کیونکہ وہ تو حضور کے حوالے ہو چکی تھیں حضور کا اپنا وکیل بنا چکی تھیں اب حضور جسے چاہتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قد زوج نہ کہا میں نے اس کا نکاح ترے ساتھ کر دیا نکاح ہو گیا بِمَا مَحَاكَ مِنِ الْقُرْآنِ اور مہر کیا ہے اسے کچھ صورتیں سکھا دینا اب یہ ایک استثنائی صورت ہے کہ قرآن پڑھنا پڑھانا سکھانا اور وہ ابتدائی دور تھا اس وقت قرآن پڑھنے پڑھانے کی سخت ضرورت تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے پڑھانے کے معاملے میں ہر وقت کوشہ رہتے تھے تو یہ حدیث بخاری شیف میں ہے حدیث نمبر 2310 آگے چلیسے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِقِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ حق اور باطل آپس میں مکس نہ کرو میں نے صبح ارز کیا تھا کہ جس بندے نے بھی شرارت کرنی ہو وہ کبھی نہیں کہتا کہ میں تمہاری محفل میں شرارت کرنے آیا ہوں ایسا کوئی نہیں کہتا یہاں بھی یہ صورتحال ہے آج تک جب بھی کسی بندے نے ڈنڈی ماری ہے تو اس نے سرہ سرہ شرارت کی تبلیغ نہیں کی اس نے حق کے ساتھ باطل کو مکس کر کے زہر کے اوپر چینی کی کوٹنگ کر کے اور گندی چیز کے اوپر اچھا سا لیبل لگا کے دین کی تبلیغ کرنے کی کوشش کی ہے یا اپنے مذہب کو پھیلانے کی اپنے دین کی بات کر رہا ہوں جو اس کا دین تھا یا اس کا جو دھرم تھا یا اس کا جو مشن تھا ہمیشہ غلط لوگوں نے مکس سب کر کے اور دنیا داروں نے سیاست دانوں نے مذہبی ٹچ دے کر اپنے نظریات کو پھیلانے کی اور عوام کی نفسیاتی کمزوریوں سے نجائز فیدہ اٹھانے کی سازشیں کی ہیں تو کبھی بھی شرارتی آدمی شر کا مولک بن کے سامنے نہیں آتا ضرور مذہبی ٹچ دیتا ہے تو فرمایا لا تلبس الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو تلبیس نہ کرو تلبیس ابلیس کا کام ہے مجاہد ایک تابعی ہے بہت بڑے مفسر وہ فرماتے ہیں لا تلبس الحق بالباطل کا معنی ہے اے لا تخلطو اليہودیت والنسرانیت یہودیت اور نسرانیت اور عیسائیت کو مکس نہ کرو کس چیز میں بالاسلام اسلام کے ساتھ یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کے اندر گڑھ مڈھ نہ کرو یہ قول اس آیت کی تفسیر میں تفسیر ابن جریر میں جو تفسیروں کی بنیادی حیثیت سے تفسیر بالمعصور کے طور پر بڑی معروف تفسیر ہے اس میں حدیث نمبر چھے سو بانوے اب قرآن کہتا ہے حق اور باطل کمکس نہ کرو اور ابن جریر میں مجاہد کا قول موجود ہے کہ یہودیت اور عیسائیت اسلام کے ساتھ گڑھ مڈھ نہ کرو اب آپ کو سمجھا جانے چاہیے کہ یہودیت اور عیسائیت کو ان کو مسلمان کہنا ان کو صاحب ایمان کہنا ان کے اہل کتاب ہونے کے بہانے سے ان کو اسلام کے اندر جگہ دینا اور گنجائش دینا کی کوشش کرنا اخلاق ایک الگ چیز ہے وہ تو سارے مذہبوں کے ساتھ ہونا چاہیے جائز حد تک خالص تاور پر یہودیت اور انسان عیسائیت کو یہ لفت کرانا کہ یہ جی بیلیورز میں شمار ہوتے ہیں یہ کفار میں شمار نہیں ہوتے اس قسم کے الفاظ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے یہ تلبیش الحق بالباطل ہے ابھی آگے بہت آیتیں آئیں گی عزیز انگرامی اس میں رد بلیغ ہے ایک امریکی کا جو تورات زبور انجیل اور قرآن کو ایک ہی جلد میں شائع کر کے ایک الگ مذہب بنا کر دنیا کے اندر رائج کرنے کی کوشش کرتا کرتا مر گیا کھپ گیا جان چھوٹ چکی ہے لیکن اس کے فالور ابھی تھوڑے بہت موجود ہیں وہ جس مذہب کا بانی ہے اس مذہب بنام ہے پیرینیلزم وہ پیرینیلزم تھا اس کا نام تھا فریت جوف شوان فریت جوف شوان عام طور پرشوان شوان اس کو کہتے تھے اس کی ایک ٹیم تھی اچھے خاصے لوگ تھے انہیں مل کے بھی کچھ کتابیں لکھیں ایک ان کی کتابیں انگلیس میں در ریلیجس ادھر یہ آٹھ دس بارہ بندے ہیں سوہیل عمر بھی اس کا ساتھی ہے تو یہ امریکہ ایران اور اس قسم کے ملکوں میں اس قسم کے ذہنیت والے یہ لوگ ہیں اور ان کی فالوین کسی حد تک پاکستان کے اندر بھی کچھ مخصوص لوگوں میں پائی گئی ایک پوری تحریک کے اندر اس کی فالوین پائی گئی لیکن اب ان کو تھوڑا سا ترہا دیا گیا ہے تو انہوں نے اپنا کچھ رویہ بدل لیا ہے ویسے اندر گیم وہی نظر آتی ہے کیونکہ اس کے بعد ان کی عیسائیت اور یہودیت کے خلاف زبانیں کھلنا بند ہو چکی ہیں دوبارہ دور ہوں یہودیت اور عیسائیت کے خلاف ان لوگوں کی زبانیں اس وقت بند ہو چکی ہیں جو فرط جوفشوان کے فالورز ہیں پیرینیر لسٹ ہیں اور وہ یہودیت عیسائیت اور اسلام کو ایک کر کے کوئی نہیں کوئی یہودی ہو تو ہوا کرے کوئی مسلمان ہو تو ہوا کرے کوئی عیسائی ہو تو ہوا کرے اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں اور ان تین کتابوں کو ایک ہی جلد میں شائع کرنا چاہتے ہیں مصر سے ایک عالم نے اس موضوع پر ان کا رد کرتے ہوئے بڑی زبردست کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے الابطال وہ عربی میں ہے وہ علماء اور طلباء کے پڑھنے کی چیز ہمارے پاس ادھر یہاں لائبریڈی میں موجود ہے آگے چلیئے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو نماز پڑھنا زکاة دینا یہ پارے کے شروع میں يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَا هَمْ جَنْفِقُونَ توڑی سی تفصیل اس کی وہاں پر گزر چکی ہے حدیث شیف میں آتا ہے کہ اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةَ بے شک ایک آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے یہ مسلم شیف میں حدیث ہے حدیث نمبر 82 اور اسی وجہ سے چونکہ نماز اور زکاة قرآن کی اس آیت کے اندر مقرون ہیں جڑے ہوئے ہیں اکٹھے ان کا ذکر ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے زکاة کے منکرین کے خلاف اسی طرح تلوار اٹھائی تھی جس طرح نماز کے منکرین کے خلاف اٹھائی جا سکتی تھی اور صدیق اکبر کا یہ تلوار اٹھانا بخاری میں مذکور ہے حدیث نمبر ہے چودہ سو ون فور ڈبل زیرو تھوڑے در وقفہ کرتے ہیں سبحانہ ربکر رب العزت امعی سفون السلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم